اسلام علیکم آپ کا میز باندی متین اٹر سے یہ ہمارے پاس آغا صاحب آئے ہیں تو آج آغا صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ دو زار تیس جو جانے والا ہے اس میں سب سے زیادہ جو گاڑی سیل ہونے والی کون سی گاڑی تھی اسلام علیکم آغا صاحب علیکم السلام ندیم بھائی مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ندیم بھائی کے ساتھ میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں جب میں پہلی دفعہ ندیم صاحب سے ملا تھا تو بڑے کنفیوز تھے لیکن اس وقت ایز اینکر اپنے چینل پر بڑا زبدس پروگرم کر رہے ہیں اور آج ہیڈو نے مجھے کہ آغا صاحب میں نے آپ سے بات کرنی ہے آج دو ہزار تیس ختم ہونے والا اور چوبیس سٹارٹ ہونے والا تو میں نے کہے جی کیا کہتے ہیں یار یہ بتائیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ گاڑی کون سی بھی کی ہے دو ہزار تیس میں تو دو ہزار تیس کی اگر ندیم بھائی بات کروں میں تو دو ہزار تیس میں سب سے زیادہ پرائز وائز اور جو جو فیول ایفیشنٹ گاڑی ہے وہ ہے سوزوکی آلٹو جو بہت زیادہ بھی کی ہے اور بہت سارے بڑی بڑی گاڑیوں والے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ آلٹو کو خریدتے ہوئے بچوں کے لیے جب پیٹرول کی قیمت زیادہ بڑی ہے ڈالر کی قیمت زیادہ بڑی ہے تب لوگوں نے آلٹو گاڑی خرید دی ہے اور میں نے پھر سیکنڈ پر بھی میں نے آلٹو کی ہی گاڑی کو دیکھا ہے جو سویفٹ ہے اس کو لوگوں نے لیا ہے جو یعنی فار ایکزمپل جنہوں نے لانگ پہ جانا ہے لانگ ڈرائیو ہے آفیس ان کی فیکٹری میں جانا تو وہ اس گاڑی کو سویفٹ کو انہوں نے خرید ہے پرانی گاڑیوں اگر ٹیوٹا کمپنی کی بات کروں آغا صاحب یہ بھی بتائیں نا کہ صرف سزوکی ہی کیوں اور بھی تو بڑی گاڑیوں میں کون کونسی گاڑییں جو وہ بھکی ہیں سزوکی تو چلو وہ پیٹرول کی وجہ سے وہ بھک رہی ہے ٹھیک ہے اور امید یہ بھی بتائیں نا کہ ہونڈا ٹرک ہو گئی ٹیوٹا ہو گئی اوپر جو ایم جی آگئی ہے کیا سپورڈیج آگئی ہے ہیول آگئی ہے وہ کونسی گاڑی ہیں آگئی ہیں ٹھیک ہے جتنی گاڑی ہیں اس میں سے جو ابھی جو لیٹس مارڈل اور نیٹس گاڑییں آ رہی ہیں ٹھیک ہے ان میں سب سے زیادہ کونسی بھکی ہے گاڑی دیکھیں جی میں اگر آپ دو ہزار تئیس میں بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ ایس ٹیو وی میں ایم جی سٹارٹ پر بہت زیادہ بھکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایم جی کے ساتھ ساتھ ہیول کو میں کہوں گا کہ ہیول بھی لوگوں نے خرید دی ہے وہ اس لیے جب انہوں نے لاسٹ اپنی گاڑی ہائیبریڈ لانچ کیا تو اس وجہ سے لوگوں نے لیا لیکن یہ ان گاڑیوں کو لوگوں نے خریدا ضرور ہے لیکن پرائز جیسے جیسے انہوں نے پرائز بڑھائی ہے یہ بڑی تین کمپنیوں نے پرائز بڑھاتے گئے ہیں تو اسی طرح یہ بھی اپنی پرائز بڑھاتے ہیں اس لیے یہ پرائز کے اوپر ہم پاکستانی اکثر بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان ساری کی ساری جتنی بھی کمپنیز پاکستان میں گاڑیاں جنہوں نے لانچ کی ہوئی ہیں یہاں پہ کوئی بھی پلانٹ نہیں لگا ہوا جہاں پہ یہ منیفیکچرنگ کرتے ہو بناتے ہو گاڑی پاکستان میں گاڑی نہیں بنتی گاڑی ساری اسمبلنگ ہوتی ہے اس وجہ سے جب پارٹس امپورٹ ہوتا ہے تو وہاں سے ان کے گاڑیوں کے پرائز بڑھتے ہیں اگر ان کے پاس جو نئی کمپنیز آئی ہیں چینیز کمپنی جو پاکستان میں جن کا ابھی اپنے نام لیا ان کے پاس بڑا زبرس موقع تھا کہ پاکستانیوں کو اپنے طرف گرویدہ کرنے کا ریٹس نہ بڑھاتے تو پاکستان میں ہی پاکستان کے وینڈرز کو ہی یہ بزنس دیتے تو میرے خیال سے ان کو پرائز نہ آور کرتے تو یقین کریں ہر دوسرے پاکستانی نے کسی نے ایم جی لے رہے ہونا تھا کسی نے ہیول لے رہے ہونا تھا سوڈان کے لیے بھی ان کے سوڈان آتی سوڈان بھی لوگ لیتے لیکن یہ بھی انہی تینوں کمپنیز کے پیچھے چال پڑے جو تینوں کمپنیز یعنی ٹیوٹا ہونڈا سزوکی میں ان کو لیڈ ڈاؤن نہیں کر رہا لیکن یہ ہے کہ یہ کمپنیز ایسی ہیں پچھلے تیس پینتیس سال سے پاکستان میں ان کے جارہ داری ہے اب جارہ داری اس لیے ہے کہ یہی کمپنیز جو ہیں پاکستانیوں کے مائنڈ پڑ چکے ہیں ہماری ایکچلی سب سے بڑا جو ندیم بھائی مسئلہ ہے کہ ہماری روڈز جس طرح کی ہیں ہم لوگوں نے ہر کہاں پہ سپیڈ بریک کے بنایا ہوا ہے اور روڈ سٹرکشنز نہیں ہے اگر لگی بھی ہو تو ہم لوگ اسے فالو نہیں کرتے ہم گاڑی سپیڈ میں بڑھاتے ہیں جو لیمٹس ہوتے اس کو بھی فالو نہیں کرتے اگر گاڑی ڈاؤن ہو تو وہ گاڑی جو ہے پاکستان میں کامیاد لگتے تو گاڑی شور ہے کہ ہم لوگ یہ ایسی چاہتے ہیں کہ یاد جس کو ہم لوگ بڑے ایزی ٹھیک بھی کروالے اور وہ گاڑی کم پرائز میں گاڑی ٹھیک ہو جو تو اس طرح کہنا وہ کہتے ہیں جو گاٹ کی طرف ہم لوگ جاتے ہیں اب گاڑیاں جب مشرف دور میں آئی ہیں گاڑیاں امپورٹ ہوئی ہیں اب جا کے ہم لوگ فیچرز کی طرف آنا شروع ہوئے ہیں اب جا کے ہم لوگ ان کو سمجھ آئی ہے کہ بیلٹ لگانی چاہیے پہلے تو ہم لوگ بس جس طرح گاڑی دے رہے تھے مہران کے اوپر بات کریں جس میں کوئی تھا ہی نہیں اگر آپ نے مجھے چھیڑ دیا تو میں اب یہ ہی کہوں گا کہ بولنے کے لیے میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں بات کر سکتا ہوں مسئلہ صرف اس بات پہ آ رہا ہے کہ ہم ایزے پاکستانی ہمیں چاہیے کہ وہ چیز خریدیں جو ہم پاکستانی دوسری لوگ یہ نہ کریں کہ میرے پاس آج میں افورڈ کر رہا ہوں تو میں ایک کروڑ دو کروڑ تین کروڑ کی گاڑی خرید سکتا ہوں تو ہم پاکستانیوں کو ساتھ لے کہ جب چلیں گے تو کوئی بھی کمپنی پرائز نہیں بڑھائے گی انڈیا میں کیمری گاڑی کی پرائز اتنی زیادہ بڑھا کے انہوں نے جب لانچ کی تو پورے انڈیا نے بائیکارٹ کیا اور ٹیوٹا کمپنی اسی ٹیوٹا کمپنی نے اس گاڑی کو واپس لیا اور اسے پھر کمپنی پرائز میں لانچ کیا اور یہ پورے ورلڈ میں یہ نیوز چلی تھی یہ انڈین جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی عوام کو کس طرح لے کے چلنا ہے وہ ان کے جو وزیر ہیں ٹرانسپورٹ کے اور ان کے جو وزیر وہ جو بناتے ہیں جس پالیسی کے اوپر وہ کام کرتے ہیں وہ اس پالیسی پر اپنے عام عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پالیسی بناتے ہیں ہمارا یہاں پر علمیہ یہ ہے کہ ندیم بھائی ہم لوگ بات کہیں یہ اور سائٹ پہ چلے گئے کہ ہم لوگ پاکستانی ہم لوگ صرف یہ کرتے ہیں کہ آج میرا پیٹ بھرا ہوا ہے مجھے نہیں اس سے لینا کہ میرا جو گارڈ بھائی کھڑا اس نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا لیکن یہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ جو بیوروکریٹس ہیں جو اس حکومت میں ہیں انہیں چاہیے کہ عام شہری کا پہلے خیال رکھیں جو ہمارے یہاں پر انڈ یوزر ہے وہ پستہ چلا جا رہا ہے اس پر چارے کے ڈریم ہے کہ میں کاش گاڑی خرید لوں لیکن اب وہ گاڑی اتنی مہنگی ہو چکی ہے پاکستان میں انڈیا میں اتنی سستی گاڑی ہے پاکستان میں صرف پالیسی نہ بنانے کی وجہ سے پاکستانی ہم لوگ پس رہے ہیں اور ہمارے وہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اس خواب کو لے کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن وہ گاڑی نہیں خرید سکتے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس فیوچر کے اوپر بات کرنی چاہیے باقی دو ہزار تئیس ختم ہو رہا ہے چوبیس سٹارٹ ہو رہا ہے ندیم بھائی مسئلہ یہ ہے کہ گاڑیاں ساری بھک رہی ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے دو ہزار تئیس کے انڈ میں میں یہ بات کروں گا چوبیس سٹارٹ ہونے والا ہے کہ کاش کے کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے جس سے عام شہری کو وہ سہولتیں مل سکیں جو ایک رچ مندہ لیتا ہے جو اپنے پیسے سے وہ سہولتیں خریدتا ہے عام شہری کو گورنمنٹ پہ یہ واجب ہے گورنمنٹ پہ یہ مست ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے ایسی پالیسی بنائے دو ہزار چوبیس میں جو بھی حکومت آئے وہ خدارہ ایسی بنائے کہ انڈ جوزر کو اور ایک عام شہری کو وہ سہولتیں دیں جو دوسرے ملکوں میں دی جاتی ہے جو پانی گاڑی آکے اتنی مہنگی پڑھ رہی ہے چھے سو سال سیسی ہے اور ہماری آلٹوں میں کیا ہے اس سے مہنگی ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے اندر چھے چھے آٹھ آٹھ ائر بیگ ہیں لگزری سیٹیں ہیں ہر چیز آپ کی اسی قوالٹی چیک کریں لیکن پاکستانی میں پیسے لے رہے ہو کچھ دو تو صحیح آپ پیسے بھی لے رہے ہو کچھ بھی دے بھی نہیں رہے لیکن اس کے چیک ان بیلکس نہیں ہے پاکستان میں ندیم بھائی اگر یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ صرف یہ ہماری جو گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو چاہیے یہ اس کو دیکھیں اور جو فیچرز چاہیے پاکستان کی ہمارے یہاں پہ پاکستان میں جان کی قدر نہیں ہے زندہ بندے کی قدر نہیں ہے مرنے کے بعد شاید اس کی قدر کرنی شروع کر دیتے ہیں مسئلہ یہ ہمیں قدر کرنی چاہیے ہم لوگ جس میں ٹیلنٹ ہے اس کی قدر کرنی چاہیے ٹیلنٹیڈ لوگ ہمارا پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ یہاں پہ ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے اس پاکستان میں لیکن اللہ کرے کہ اب جو چوبیس میں حکومت بنے وہ خدا کے لیے ان لوگوں کے لیے بنے جو پسا ہوا طبقہ ہے جو غریب لوگ ہیں پاکستان میں اس وقت لوگ جو ہیں ندیم بھائی کہ کوئی ایسے لوگ آئیں کوئی ایسے لوگ آئیں جو ہم لوگ آپ کا اور ہمارا ہم سب کا کوئی سوچیں خدا کے آگے یہی دعا ہے کہ یا اللہ ایسی حکومت بنے جس میں جن کے دل میں یہ درد ہو پاکستانیوں کے لیے